اسلام علیکم کیا حال ہے سب کا امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل میرہ این ماما آج ہم ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ ہے کھویا ڈیزرٹ بہت آسانی سے اور بہت جلدی اور بہت سستی اور گھر میں موجود چیزوں سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے جی میں نے لی ہیں بلکل باریک والی سمائیاں یہ میں نے تقریبا لی ہیں ایک کپ کے قریب 250 گرام بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کے اندر میں نے ایک کپ چینی لی ہے اور تین سے چار عدد میں نے علائچی لی ہے چینی ہم 250 گرام کے ایکوال بھی اور ایک پاو کے قریب بھی آپ چینی لے سکتے ہیں اور اپنے ٹیسک کے کارڈنگ کم یا ساتھا بھی کر سکتے ہیں اور دودھ میں نے لیا ہے اس میں تقریباً دو کلو دو کلو کے قریب میں نے اس کے اندر دودھ لیا ہے اور دودھ کو جو ہے ہم ہلکی آگ پر جو ہے وہ پکا لیں گے اس کو اور اس کے اندر علائچی جو ہے وہ شامل کر لیں گے اس میں ہم بوائل آنے کا ویٹ کریں گے فل فیٹ ملک لیا ہے میں نے یہاں پر اور اپنے بھی فل فیٹ ہی یوز کرنا ہے اس کے اندر کیونکہ اس کو جو ہے ہم نے زیادہ پکانا ہے تاکہ اس کی ٹھیک کنسسٹنسی ہو جائے اس کو پہلے ایک دفعہ فل آنچ کر کے ہم اس کو پکا لیں گے کہ اس کے اندر بوائل آجے دودھ کو اور اس کے بعد اس کو ہم ہلکی آگ پر جو سلو فلیم ہوتی ہے اس کے اوپر اس کو پکائیں گے یہ آ دارہ سہ سے پکنا شروع ہو جائے گی اور اس کو پکنے دیں گے ہم جیسے اس کے اندر بوائل آجے تو ہم اس کے اندر چینی شامل کر دیں گے یہاں میں نے چینی شامل کیا اس کے اندر بوائل آگیا تھا اور ویسے یہ میں نے پہلے سے دودھ کیا ہوا تھا یہ جب اس کے بعد اس کے پکنے کا ویٹ کرتے ہیں ہم بلکل لو میں نے جو ہے وہ فلیم پر اس کو رکھا ہے یہ آہستہ آہستہ ہلکی آگ پر پکتی جائے گی جیسے ہم ربڑی بناتے ہیں دودھ کو پکا لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے دودھ کو پکا کے تھوڑا سا کڑا لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ اتنا پکانا ہے ہم نے کہ دودھ جو ہے وہ کم ہو جائے جتنا ہم نے لیا تھا اس سے ہاف ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ دودھ پک پک کے جو ہے نا یہ بہت کم ہو گیا ہے اس کو مزید پکاتے جائیں گے ہم اور اس کے اندر چمچ چلاتے جانا ہے کیونکہ یہ جب پکتا ہے تو یہ سائیڈ پر ساری جو ہے اس کی ملائی جو ہے وہ لگ جاتی ہے دیکھچی پر تو اس کو جو ہے وہ باہر باہر ہم چلا کے اور اس ملائی کو اتار لیں گے یہ دیکھیں جی یہ پک رہا ہے دودھ اور پک کے کافی گاڑا ہو گیا ہے اور اس کا یہ جو ہم نے لیا تھا دودھ یہ ہاف ہو گیا جب دو کلو دودھ میں نے لیا تھا تو قریبا یہ ایک کلو دودھ جو ہے وہ رہا گیا اب میں اس کے اندر شامل کروں گی سمیئیں سمیئیں میں اس کے اندر شامل کر کے اس کو بھی اسی طرح سے ہلکی آگ پر اس کے اندر پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی ہلکی آپ پر یہ سمیئیں جو ہیں یہ اس میں پکتی رہیں گی آپ چمچ چلاتے رہے تاکہ سمیئیں جو ہیں وہ جھوڑے نا اچھی طرح سے ہم ان سمائیوں کو جو ہے ہم اس کے اندر پکا لیں گے بلکل لو فلیم پر اسی طرح سے ہی جیسے ہم نے دودھ پکایا تھا سمائیوں ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اسی طرح سے اس کو بہت لو فلیم پر جو ہے وہ پکانا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ اس کے اندر جو دودھ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے almost جو ہے یہ thick consistency میں آ جائے یہ دیکھیں اب اس کے اندر دودھ ہے تھوڑا سا اور ہم پکائیں گے یہ بلکل سمائیوں جو ہے یہ گاڑی ہو جائیں یہ دیکھیں جی اور پکا ہے یہ دیکھیں کتنا گاڑا جو ہے وہ دودھ ہو گیا اس کے اندر پک پک کے جو ہے نا وہ دودھ بہت زیادہ تھیک بن گیا سمائیوں بھی جو ہے وہ گل گئی ہیں اور تھیک ہو گئی ہیں اس اسٹیج پر ہم اس کے اندر چینی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں میٹھا اگر آپ کو کم یا زیادہ پسند ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ جو ہے وہ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں میں نے چینی جو ہے اس کے اندر میٹھا ٹیسٹ کیا تھا مجھے یہاں پر اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم لگا تھا تو میں نے ہاف کپ جو ہے وہ چینی اور شامل کی تھی اچھے طریقے سے اس کو اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس کو اور پکا لیں گے کیونکہ چینی جو ہے وہ تھوڑا سا پانی چھوڑتی ہے جب میں اس کے اندر میلٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا اور پکاؤں گی کہ جو اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ اور بھی زیادہ تھک ہو جائے اور چمچ چلاتے جائیں گے کیونکہ جب سمائیاں گل جاتی ہیں اور ہم اس کے اندر چمچ نہیں چلاتے تو وہ سمائیاں جو ہے وہ نیچے دیکھچی کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور دودھ کے جلنے کا اور سمائیوں کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ آپ چمچ چلاتے جائیں اور اسی طرح یہ پک پکے جو ہے نا یہ بلکل گاڑی ہو جائیں گی کہ اس کے اندر لیکوڈ کنسسٹینسی ختم ہو جائیں گی اور یہ بہت تھیک تھیک سی بن جائیں گی یہ دیکھیں جیے پکے ہماری کافی حد تک تھیک جو ہے وہ بن گئی ہے ہماری اب تھیک کرنے کے بعد اب اس کو جو ہے نا ہم نے تھنڈا کر لینا اس کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا یہ بلکل تھنڈی ہو گئی ہماری جو سمائیاں ہم نے بنائی تھی اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ جو ہے ہم نے اپنا بلینڈر جگ لینا ہے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ جو ہم نے سمائیاں بنائی ہیں اس کو جو ہے وہ ہم نے ڈال کے گرائنڈ کر لینا ہے دیکھیں جیے ایک دفعہ میں ساری جو ہے وہ اس جگ میں پولی آجیں گی آپ تھوڑی تھوڑی سی کر کے بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی زیادہ اس کی تھک کنسسٹنسی بن گئی ہے کھانے میں یہ تھوڑی سی ہیوی بھی ہوتی ہیں لیکن بہت مزیکی بنتی ہے بہت زیادہ مزیکی بنتی ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں ساری اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دوں گے دیکھیں جی میں سے ساری جو ہے وہ اس جگ کے اندر ڈال کے اس کو جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں گے اب اس کو میں گرائنڈ کر لوں گے اچھے طریقے سے تھوڑی سی تھک ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ ہونے میں کیونکہ یہ تھوڑا سا تھک مٹیریل ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جو بلینڈر ہے وہ رک جاتا ہے لیکن آپ اس کے اندر چمچ چلاتے جائیں روک روک کے درمیان میں اور اس کو جہاں چمچ چلاتے جائیں گے تو یہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرائنڈ ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں اس کو چلا رہی ہوں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بلینڈر نہیں چل رہا لیکن یہ چل رہا تھا اور یہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے مویومنٹ اس کے اندر بہت کم ہو رہی تھی تو اس کو آپ نے جو ہے وہ اسی طریقے سے کرتے رہنا ہے پریشان نہیں ہونا کہ یہ رک گئی ہے یا یہ کرائنڈ نہیں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ اس کو رو کے درمیان میں آپ اس کے اندر چمچ لائیں اوپر والا مٹیریل نیچے کر دیں اور نیچے والا جو گرائنڈ ہو چکا اس کو اوپر کر دیں یہ ساری اچھے طریقے سے جو ہے وہ گرائنڈ ہو چاہیے گی یہ گرائنڈ ہو کے اس طرح کا اس کا مٹیریل بنجے گا بہت تھک سا اس کا اوام کے ایک جو باول ہے ہمارا اس کے کسی بھی شیشے کے باول کے اندر آپ نکال لیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کی اس کی کنسسٹنسی بنتی ہے سارے کو جو ہے وہ ہم باول میں نکال لیں گے اچھا یہ اس طرح جو برن گئی ہے اس کی کنسسٹنسی اس طرح کی ہی اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ بہت مزگی بنتی ہے آپ اس ٹیچ پر اس کے اندر چاہیں تو کریم بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ آلڈی ہی بہت ہیوی ہوتا ہے تو اس میں کریم کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تو جو ہے ایسے ہی یہ بہت مزگی بنتی ہے اب اس کے اوپر آپ کو بھی نٹس جو ہیں آپ کے پاس آپ ان کو کرش کر کے اس کے اندر اندر سے ڈال دیں یا اوپر سے سپریڈ کر دیں اور جو ہے بڑی مزیدار اور یمی سے یہ جو ہے ہماری کھویا ڈیزرٹ جو ہے وہ ہمارا بن کے تیار ہوا ہے آپ اسے بنائیں آپ کی اس ڈش کی بہت عریف ہوگی آپ نے مجھے اس کا فیڈبیک دینا ہے انشاءاللہ آپ کو جس کو بھی کھلائیں گے اس کو پسند آئے گی چلیں مجھے اس کا آپ نے کمنٹ کر کے فیڈبیک دینا ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اوکے اللہ حافظ بائی بائی